یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اگر اس کو دیکھا جائے کیونکہ جو ایک ایم او یو سائن ہو ہے بیسیکلی یونین ٹیرٹری اور جے این کے جمہو اور کشمیر اور گورنمنٹ اب دبائی کہ جی ریال سٹیٹ پروجیکٹس ڈیولپمنٹ انڈسٹریل پارکس اور ہسپٹلز جو نہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں گے بار سے میں سوچتا ہوں کہ بھارت کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے جمہو اور کشمیر کے کانٹیکسٹ میں اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور ہم لگتا کچھ یوں ہے کہ بس ہندیرے میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور اس وجہ سے ہماری نمازکار دوستو تو ایک نیوز آئی جس میں یو اے ای کی گورنمنٹ جمہو اور کسمیر میں انبیسمنٹ کرے گی اور اس کو لے کر پاکستانی میڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ کبرج ملنی تھی اور پاکستان کے جو بھارت میں پور رازدود رہے عبدالباسد وہ بھی ایک رییکشن دی رہا ہے اور وہ کافی انوکھا رییکشن ہے آپ دیکھیں گے آگے اور کمر چیما نے بھی کچھ بات کری ہے تو چلیے دوستو بینے کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں اس بارے میں ڈسکس کریں گے جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں پریش الکو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ سیکشن میں اپنے سجھاؤ دینا نہ بھولیے جہن دوستو یو اے ای اور جو کشمیر کی بھارت کی سرکار ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے میں جو یو اے ای ہے وہ انفرسٹرکچر ڈیویلپ کرے گا کشمیر کے اندر یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اگر اس کو دیکھا جائے کیونکہ جو ایک ایم ایو سائن ہو ہے بیسیکلی یونین تیریٹری اور جے ان کے جمو اور گورنمنٹ آف دبائی کہ جی ریل سٹیٹ پروجیکٹ ڈیویلپمنٹ انڈسٹرل پارکس اور ہسپٹلز جو انہیں وہ ڈیویلپ کیے جائیں گے اور اس میں یہ بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ یہ اٹھارہ اکتوبر یعنی کہ ابھی یہ معاہدہ ہوا ہے کل ہی اور اس میں جو جمو اور کشمیر ایڈنسٹریشن ہے انہوں نے یہ سائن کی ہے ویڈ گورنمنٹ آف دبائی اور اس میں کسی کمپنی کا نام نہیں ہے گورنمنٹ آف دبائی ٹھیک ہے جی فر دی ریل سٹیٹ ڈیویلپمنٹ انڈسٹریل پارکس اور اس طرح کے چیزوں میں اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انڈیا کے یونین منسٹر ہے کومرس کے گویال صاحب انہوں نے ایک آیا جناب کے یہ جو ایمو جو ہے ہم نے انڈیا گورنمنٹ آف دبائی سے سائن کیا ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ہاں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے یہ مان لیا ہے تسلیم کر لیا ہے کہ جمہو اور کشمیر جو ہے یہ ڈیویلپمنٹ کی طرف چل پڑا ہے اور اس بوکی اس یہ بینڈ ویگن پہ چل پڑا ہے اور اس کا ایک بہت پوری دنیا کو ایک سگنل جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک گلوبل پاور میں تسلیم ہے اس کا مطلب کہہ بیورز کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو یونین منسٹر فر کومرس انڈیا کے کہہ رہے ہیں کہ گویال صاحب کہ دنیا نے انڈیا کو مان لیا ہے اور یہ ماننے سے مراد یہ ہے یہ ان کا جسے وہ کہہ رہے ہیں ریڈنگ بیٹوین دی لائنز والی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کاؤز ختم ہو چکا ہے ہمارے گلوبل سٹینڈرڈ اتنا زیادہ ہے دنیا نے ہمیں مان لیا ہے اور وہ دنیا یہاں پر پیسہ لگانے آ گئی ہے انڈیا ٹرانسفارم کر رہے ہیں انڈیا گلوبل پاور میں چلا گیا ہے اور یہاں پہ جمہو اور کشمیر کی جو ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے سو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تو کہ ہمارے گلوبل سٹینڈرڈ ڈیویلپ ہو چکا ہے ٹرانسفارم ہو چکا ہے تو ہمیں دنیا مان رہی ہے اور اب یوں اے ہی پیسہ لگائے گا اب یہاں پہ سٹوری شروع ہوتی ہے سٹوری بیسیکلی شروع اس بات پہ ہوتی ہے دیکھیں اور ویسے بھی انڈیا جو ہے ایک ریسنڈی نرندرہ موڈی نے بھی کہتے ہیں کہ ٹھائیس ہزار کروڑ کا جو پیکج انڈسٹریل پیکج دیا کشمیر کو کیونکہ یہ نرندرہ موڈی کی پولٹیکس ہے اور یہ وہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ ہم کشمیر کو ڈیویلپ کریں وہاں پہ انڈسٹری دیں وہاں پہ چیزوں کو گروہ کریں تاکہ وہ جو ایک سٹرگل تھی کشمیری دنیا اس سے کشمیری وہاں سے نکلیں اور کاروبار کی طرف ہے اب یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے کیا میرسج ہے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں بھی اور جو سب سے زیادہ جو چیز مجھے کھٹکتی ہے یہ وہی انڈیا ہے جو کہتا تھا پاکستان کو کہ جو چائنہ پاکستان ایکنومک اورڈور اسی پیک وہ اس کے اوپر چین انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا the reason behind is کہ جو کشمیر اور گلگت ملتستانہ وہ disputed territory ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر کیا یو ای وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے کیونکہ کشمیر تو ایک disputed territory ہے اور یہ پاکستان نہیں کہہ رہا یہ دنیا کہتی ہے یہ امریکنز نے یہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن ریل سٹیٹ دپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن نے کہا ہم نے کہا this is a کشمیر is a disputed territory ہم اس کو disputed territory مانتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ جو انڈیا پوری دنیا کو بات کرتا ہے کہ یہ ایک one sided story ہے کہ نہیں جناب یہ تو ہمارا ہم جو مرضی کریں ہم جیسے مرضی چیزوں کو کریں یہ وہ تو نہیں مانتے اس کو امریکنز بھی نہیں مانتے اس کو کوئی اور بھی نہیں مانتا سو اب دیکھیں ایک طرف تو وہ یو ای انڈیا امریکہ اسرائیل اب یہاں پہ وہ ریڈنگ between the lines والی بات ہے آج تو کہ یو ای نے آپ کو سیدھا سیدھا پیغام دے دیا کہ you do not fall anywhere in their calculation نہ کشمیر کسی calculation میں آتا ہے نہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو وہ کسی calculation میں آتا ہے اور وہ اس لیے ان کو پہتے ہیں پہ دستخط ہو گئے ہیں جس کے تحت دبائی جو ہے وہ مقبوضہ جمعو اور کشمیر میں وہاں infrastructure development ہے اس میں invest کرے گا ابھی تفصیلات آنا باقی ہیں کیونکہ یہ صرف مو یو ہے اس کے بعد اب کیا آگے کس طرح اس کو لے کر چلتے ہیں آیا کشمیر ویلی میں investment ہوتی ہے یا جمعو میں ہوتی ہے یا جمعو اور کشمیر کے درمیان جو infrastructure تھا بہت اس میں problems ہیں آہ ان کے درمیان ہے کیا وہ تو تفصیلات کی بات ہے لیکن اصولی اعتبار سے میں سواجتا ہوں کہ بھارت کوئی بہت بڑی کامیابی ملی ہے آہ جمعو اور کشمیر کے context میں اور پاکستان کے context میں آہ کیونکہ آہ بنیادی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان اور مالک خاص طور پر وائی سی کے ممالک ہمیشہ sensitive رہے ہیں اس معاملے میں کہ وہ پاکستان کی جو ہماری اور کشمیروں کی جو sensitiveities ہیں ان کو وہ ان کا ہمیشہ انہوں نے خیال رکھا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آہ پاکستان آہ یوں محسوس ہو کہ آہ آئی سی یا مسلمان اور مالک پاکستان کے پیچھے کھڑے نہیں ہیں کہ آہ کئی اعتبار سے وہ اتنے ووکل بھی نہیں ہیں لیکن انہوں نے کوئی ایسی اقدامات اس طرح بھی نہیں لیے کہ ہمارے بالکل ہماری جو ہماری جو ایک sentiment ہے feeling ہے اس کے خلاف بھی کوئی بات کچھ کریں آہ اسی وجہ سے آہ بہت دفعے ہم نے دیکھا کہ مسلمان اور مالک ایون جو آہ سفراء بھی مہانیو دیلی میں ہوتے ہیں یا اب تک تھے تو وہ ذرا گریس کرتے تھے مقبوضہ جمعور کشمی جانے میں گو کہ بہت دفعہ ہوا بھی ہے کہ کچھ لوگ آہ ایک اگر اجتماعی طور پر سفراء کو یا سفارتکاروں کو لے کر بھی گیا ہے آہ تو آہ وہاں پہ چلے بھی گئے لیکن بہرحال مجبوعی طور پر آہ مسلمان ممالک نے او آئی سی ممالک نے پاکستان اور کشمیروں کی feelings کا خیال رکھا ہے اب جب یہ memorandum of understanding پہ دستخط ہو گئے ہیں تو بالکل واضح کرتا ہے کہ ہماری اب جو ہے یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور ہم آہ لگتا کچھ یوں ہے کہ بس ہندیرے میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں اور ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور اس وجہ سے ہماری اب کوئی policy رہی نہیں سچی بات تو یہ ہے کشمیر پہ یہ دکھ کی بات ہے آہ اس میں میں اس حکومت کو ٹھیک ہے یہ جو ان کیا ایک قسم کا casual ایک approach رہی ہے کشمیر کے حوالے سے وہ تو ان کو اب ساری زندگی ہانٹ کرے گی لیکن پشلی حکومتیں وہ حکومتوں نے بھی اپنا اپنا پورا اس میں ڈالا ہے حصہ ہماری کشمیر کی جو policy ہے اس کو کمزور کرنے میں میں دیکھئے قطن یہ نہیں کہتا کہ کشمیر جو ہے آہ اس پہ کوئی out of the box solution نہیں ہو سکتا یا ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کوشش تو ہمیں یقیناً کرنی چاہیے اس معاملے کو solve کرنے کی اور یہ بھارت کے بھی بھی مفاد میں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو لیکن question یہ ہے کہ کیا آپ یک طرفہ طور پہ ہر چیز دے دیں گے بھارت کو اور اب تو یہاں اب اگر یہ حالات ہو گئے ہیں کہ مسلمان و مالک ایم ایوس سائن کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ اور پھر اگر آپ دیکھیں گے کہ کچھ آنے والے مہینے سالوں میں کچھ بعید نہیں ہے کہ وہاں پہ یو ای کی concentrate بھی کھل جائے ایران بھی اپنی concentrate وہاں کھول لے کچھ پتہ نہیں ہے اگر ہماری سفارتکاری پہ کئی حال ہے کشمیر کے معاملے کو لے کر تو پھر آپ کسی چیز کی بھی توقعوں رکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے میں تو بالکل اب جو ہے اس بارے میں مجھے تو اب پریشانی سی لاحق ہو گئی ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں نہ ہماری کوئی red lines ہیں نہ ہماری کوئی bottom lines ہیں نہ ہماری کوئی کوئی مربوط تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ دیکھ رہے تھے کمر چیما اور عبدالباسد کو آپ نے دونوں کو سنا کمر چیما تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ مطلب UAE کیا disputed area میں investment کرے گا جب سی پیک کے لیے چائنا گلگت بالٹستان سے نکل رہا تھا جو کی ایک disputed علاقہ ہے جو بھارت کا حصہ ہے جس میں پی او کے آپ بھارت اب اسے پی او کے بولتا ہے پاکستان نے اس میں قبجہ کیا ہوا ہے اس میں جب investment کے کام کر رہا تھا مطلب وہاں سے سی پیک نکال رہا تھا تو کسمیر کا حصہ ہونے کے قارن بھارت نے اس پر سبال اٹھائے تھے جس کو لے کر پاکستان کا رییکشن آئے تھا حالانکہ بھارت نے اتنا بھوکل ہو کر سوال نہیں اٹھائے تھے اور سی پیک کا کام تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیسا کیا چل رہا ہے تو دوستو جو بھی ہے اب پاکستان سوال اٹھا رہا ہے یوئی کو لیکن میں 101% کہہ رہا ہوں کہ اس خبر کو پاکستان کی main stream میڈیا میں بھی خبر نہیں کیا جائے گا اور یہ جو ہے عمران خان کی تنی دم نہیں ہے کہ وہ یوئی کے خلاب کچھ کہہ سکے یوئی کے خلاب کچھ کہنے کی definitely دم نہیں ہے کیونکہ یوئی سے پاکستان میں بہت پیسہ آتا ہے بہت سارے لوگ پاکستان کے جو یوئی میں جا کر کام کرتے ہیں اور یوئی کبھی کبھی financially help بھی کرتا ہے یہاں تک کہ پرویز مصرف جیسے لوگ یوئی میں property بنا کر وہیں پر اب انہوں نے مردے کا پلان کر لیا یہ بھی ایک ست ہے تو آپ کو بتا دو کہ عمران خان کچھ بھی نہیں بول پائیں گے عمران خان کچھ بھی نہیں بول پائیں گے قسمیر کو لے کر اگر دنیا میں مسلم دیسوں کا جو ساتھ ملنے کی بات ہے پاکستان کو تو پاکستان کو ملتا ہے بیسیکلی دو یا تین دیسوں کا ساتھ سب سے پہلا دیس ہے ترکی آپ کو بھی پتا ہے دوسرا دیس ہے ملیشیا اور تیسرا دیس ہے خود پاکستان یہ تین مسلم دیس ہیں افغانستان کا سٹینڈ ابھی آنے والے سمجھ میں کلیر ہو جائے گا کہ تالیبان کی گورنمنٹ کیا رییکشن دیتی ہے باقی جتنے بھی مسلم دیس ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں آپ کو بتا دو انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں گائز ملیشیا میں بھی اب سچویشن چینج ہو گئی ہے جو وہاں کے جو مہاتیر مہمبت تھے آئی تھنک چورہ نوے سال کے تھے وہ چلے گئے تو اب ان کا سٹینڈ بھی آنے والے سمجھ میں کلیر ہو جائے گا لیکن ٹرکی کا تو کلیر ہے کہ وہ کسمیر اور پاکستان کا ساتھ دیتا ہے تو یو اے ہی نے جب یہ مطلب ایناؤنسمنٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ ڈائریکٹ انبیسمنٹ کرے گی ڈائریکٹ وہاں پر آئی ٹی پار کیا اور ڈیبلپمنٹ کے کام کرے گی گائز اب ٹوپک سے ڈیفرنٹ ایک بات کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی حالی میں دیکھا ہوگا کشمیر میں جمہو کی بات نہیں کروں میں کشمیر میں لڈاک کی بھی بات نہیں کروں کہ کسمیر جو پرٹیکل بیلی ہے جو پرٹیکل اور بیلی کی بات کر رہا ہوں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں جو بھارت کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ الگاکے سے جو مزدور لوگ جاتے ہیں ان کے اندر کتنا ڈر پیدا ہوا اور وہاں سے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو تو کسمیر میں تو انبیسٹمنٹ کرنا مطلب میرے حساب سے تو بے بکوفی ہوگی اگر آپ جمہو یا لڈاک انبیسٹمنٹ کرنا ہے بلکل صحیح ہے کسمیر کے اگر لوگ پورے لوگ تو بورے ہوں گے نہیں کیسے نہیں ہوں گے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے اگر یہاں سے جو مزدور جاتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے کچھ لمبے سمجھ تک کام کیا ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پہلی وار جا کر وہاں پر کام کر رہوں گے تو انہوں نے کام کیا ہوگا اس لوجک سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر پورے لوگ تو بورے ہوں گے نہیں لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک ہی بندہ کوئی مان لیجیے ریڈیکل آئیز یا جو بھی ٹیررسٹ ہے وہ جا کر مزدوروں کو مار دے تو ہوگا کیا سارے مزدوروں کے اندر ڈر بھائے پیدا ہو جائے گا اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ سکول میں جا کر سارے مسلم ٹیچر ہندو ٹیچر جو پڑھا رہے ان سے ان کا آئی کاٹ دیکھا ان کا نام دیکھا نون مسلم ہے مار دیا ایک ہندو اور ایک سکھ مارا گیا ایک سائد پھلگی والا پانی پوری والا جو بندہ ہے وہ مارا گیا بیہار کا تھا اس کے علاوے ایک چاٹ والا مارا گیا اور بہت سارے آپ نے دیکھے ہوگی نیوز مارے گئے لوگ تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو وہاں پر کشمیر ویلی میں تو کام کرنا انویسٹمنٹ کرنا میرے حساب سے تو بے بکوفی ہوگی ان لوگوں کو سیکھنا ہوگا وہاں کے لوکلز کو سیکھنا ہوگا کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں جو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں ان کو روکے یا ان کو سامنے لائے تو پھر وہاں انویسٹمنٹ کرنا بنتا ہے رہی بات جمبو کی تو جمبو میں نارمال مہار رہتا ہے لڈڈاک تو بیسٹ پلیس ہے وہاں پر کوئی لفڑا نہیں ہے آپ کو بھی پتا تو گائز آنے والے سمجھ میں اور بھی سچویشن کلیر ہوگی حالکہ میرے حساب سے یہ جو بات ہے یہ اتنی جلدی apply نہیں ہوگی آج investment ہوگا اس کا result آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ چیزیں ایسا تو ہے نہیں مطلب بلکل تورن جا کے بنا دیں یہ time لگتا ہے ان چیزوں کو investment کرنے کے بعد یہ جو project وغیرہ ہیں ہر چیز میں time لگتا ہے ایک road بھی ہو تو اس کو بنانے میں بھی پانچ پانچ سال لگ جاتے تو یہ اسی type کا project ہوگا اس کا result ہمیں سائے 2030 کو دیکھنے کو ملے تو دوستو آپ کو کیا لیکھتا ہے this topic پارے میں پلیز کومنٹ باک